محمد جعوید ہماری بستی میں آکے بنا رہے ہیں انہوں تین سال پہلے یہاں قرائے سے رہے کے گئے سے ہوئے کب سے یہ زمین پر نظر تھی ہم کو نہیں معلوم ہے اور اب آکے وہ زمین پر جو ہے انہوں قرائے سے لے کے یہ پیسہ جو ہے مسجد میں دینے والے گئے اگر آپ کو حمدردی ہے تو آپ اپنے سے مجید سے پیسہ جو زمین لے کے حمدردی کیا کرنا چاہ رہے ہیں انہوں ہم کو نہیں معلوم اگر انہوں سوابے جاریاں کر رہے ہیں تو یہ مدرسہ بناو مسئلہ نہیں ہے کارخانہ بنا کے غیر ادمیاں آئیں گے جائیں گے تو ہم لیڈیس کیسا رہنا گھروں کے سامنے آپ دیکھئے گلی ایک دم چھوٹی ہے سامنے گھراں ہیں اور لیڈیس رہنے والے ہیں جوان بچیاں چھوٹے بچے محام پہ کارخانہ کیسا بنتا اور مجید کے لیے مدد کے لیے سامنے جو ہے وہاں پر ملگیاں دے کے قرائے جارہا اور ہم لوگ بھی ہر مہینہ جو ہے وہاں پر چندہ دیتے اور کچھ مدد ہے تو ہم بھی کرتے لیکن زمین دو سو گز کے اوپر لینا ایک اس کے لیگل تریخہ نہیں ہے اور یہاں پر دیوار اٹھائے تھے گورمنٹ دیوار اٹھائی تھی گورمنٹ دیوار کو توڑے انہوں کس سے اجازت لے کے توڑے وہ بھی ان سے کنفرم ہم کو نہیں معلوم نہ ہمار ڈیوار اٹھائے ہم لوگ بس ہم لوگوں سے آپ سے اپیل ہے میم جو بھی لیڈر ہے ہمارے ہم سے اپیل کرنا چاہ رہے ہیں یہ گھرم بستی تکلیف ہو رہی یہ چیز ہم لوگ کوئی لیگل نہیں ہے یہ کام آپ لوگ مہربانی کر کے رکائی ہے یہ گنٹال شاہ بابا بیک سیٹ ہے یہ بٹپلی خبرستان اور جو ہے درگا کا ایریا ہے یہ کوئی بھی زندگی میں خبرستان میں کارخانے دالے سے ہم نہیں دیکھے اور یہ جو ہے لیگل تریخہ نہیں کرے پوری مین دیوار اٹھائے گورمنٹ ڈیوار اٹھائے پھر اس کو توڑے لوگ آپ لوگ پلیس اوبجیکشن کریے ہماری نام خالے دے خبرستان کے سامنے میرا گھر ہے تو یہاں پر جب ہمارے گھر کے بازوں کو انکل رہتے تھے چار سال یا تین سال کچھ رہے پھر گھر خالی کرتے ہیں انہوں آکے ادھر سامنے کارخانہ بنائیں گے بڑھ رہے یہ کئی کا کارخانہ ہے وہ تو نے معلوم یہ امینول کا ڈکن کا کارخانہ ہے بڑھ رہی اب کئیسا بناتے کارخانہ ہے پورے گھر کے گوش ڈیوار اختیر چنیز سے بڑھ رہے آیا اب یہ خبرستان کا مسئلہ ہے اب خبرستان کی زمین ہے پچھے اب یہ جو انہوں بنا رہے ہیں کارخانہ کارخانہ نیکو لکھے خبر ہیں اگر انہوں خبران ہے بنانے دی ہم لوگوں اگر مر گئے تو سٹن کانگ دفن نہیں گئے پیچھے کی پوری زمین خراب ہو گئی پوری خبران بھرے ہوئے اب یہاں پر بھی ہم نہ لیویل کر لے سکتے ویسا کچھ بھی نہیں ہے اب جو بھی اپنا سختے ساتھ کاروائی کرو